خبروں کی شروعات کریں گے اہم خبر کے ساتھ اڑی میں درانداز کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے گوہالاً اڑی سے تازہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جس کے مطابق اڑی میں آج صبح دراندازی کی مضموم کوشش کو ناکام کیا گیا پاکستان کی اوش سے دراندازی کی ایک کوشش کی گئی تھی چوکر سیکیورٹی فورسس نے دہشت گردوں پر گولیاں چلائیں اس طرح پاکستان نے ایک کوئیٹ کوپٹر سے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی لیکن ہمارے فوجی جوانوں نے اس پر بھی فائرنگ کر دی اس وقت کی یہ اہم خبر اڑی سے آپ کو دے رہے ہیں جہاں دراندازی کی کوشش کو ناکام کیا گیا گوہالاً اڑی سے تازہ تفصیلات ہیں جہاں آج صبح دراندازی کی مضموم کوشش کو ناکام کیا گیا پاکستان کی اور سے دراندازی کی کوشش کی گئی تھی لیکن چوکس سیکیورٹی پورسس نے دہشت گردوں پر گولیاں چلائیں پاکستان نے ایک کوئیٹ کوپٹر سے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی لیکن فوجی جوانوں نے اس پر بھی فائرنگ کر دی سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے صحیح ہوگی ایشان وانی ایشان اس اہم خبر کے تعلق سے ڈیٹیلز چاہیں گے جی دیکھئے بارٹی سینا کی ستروں کے حوالے سے یہ خبر جو ہے ہمیں ملی ہے کہ جو انفیلٹریشن بیڈ اوڑی سپٹر میں آج سبھے مورننگ میں کوشش کی گئی جس کو بارٹی سینا کے ستروں کو کہنا ہے کہ انہوں نے ناکام بنایا ہے جو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے جو جو جوان تھے وہ تائنات تھے وہاں پر مستائز تھے اور کیونکہ ابھی جوانٹی بھی ہونے والا اور حالات سے نگئی کڑی نگاہ رکھی جارہی ہے لائن اف کنٹرول پہ تو وہ سی جو آلیڈی ایلٹ پہ تھے اور ابھی آپ کو بتا دوں کی سپرچ آپریشن جو ہے وہاں پہ جاری ہے کچھ رکاوری دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا ہوئی ہے کیونکہ گنا ایریا ہے اور گولی باری کا سلسلہ جو ہے وہ چلاب جو انفیلٹریٹر سے ملٹنٹس سکوتروں کا کہنا ہے وہ تھے اور جوانوں کے بیچ میں اور پھر اس گولی باری کے بیچ میں پاکستانی سائٹ پہ کوڑکاپٹر کو اڑھانے کی کوشش کی گئے یعنی کہ ایک ایریل سرولینٹ کرنے کی کوشش کی گئے اور جیسے ہی وہ بارتی سینا کی ریج میں آیا تو بارتی سینا نے اس پر گولی باری کری جس کے بعد وہ کوڑکاپٹر جو ہے باپت چلا گیا تو سینا کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کوڑکاپٹر کو جو ہے سپورٹ دینے کے لیے بیجا گیا تھا پاکستان آرمی کی طرف سے اور ان پر نظر رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن فلحال اس انفلٹرشن کو ناکام بنایا گیا ہے حالانکہ ریکاوری کیا ہوتی ہے کیا وہاں پر کسی کشاو ملتا ہے کیا وہاں پر کیا چلتا ہے آپریشن کتنی دیر تک چلتا ہے یہ دیکھنا جو ہے اہم ہوگا فلحال یہ سوتروں سے خبر ملی ہے اور ابھی کیسے حالات ہیں وہاں پر یہ کہنا ہے کہ آپریشن لگاتا جا رہی ہے ایریا میں ہاں نے حالانکہ آرمی کی طرف سے کوئی صاف طور پر نہیں کہا گیا ہے کیا کوئی جو ملٹنٹ ہے وہ مارا گیا ہے یا تیجی کی بڑی ریکاور ہوئی ہے کیونکہ ابھی آرمی کے سوتروں کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن جو ہے ایریا میں جا رہی ہے تو کلی کلی نہ کہیں آپریشن جو ہے لگاتا چل رہا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کیا ریکاوری ہوتا ہے اور کیا وہاں سے سوچہ بلے کو ملتا ہے بلکل لشان اور اس طرح کی کوششیں لگتار ہم دیکھتے رہے ہیں اور خاص طور پر جی ٹوئنٹی کو دیکھتے ہوئے یہ ایک اہم کامیابی ہمارے سرک شابلوں کو ملی ہے اور خاص طور پر یہاں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے دراندازی کی تو کوشش ہو ہی رہی تھی ساتھی ساتھ اس پر نظر رکھنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے کواڈ کوپٹر سے بھی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا تھا یعنی کہ کہیں نہ کہیں تمام تر جو کوشش تھی وہ لگتار جاری ہے ناپاک حرکتیں جاری ہیں بلکل لگتار مل رہی ہیں اور لگتار کہیں نہ کہیں سرک شابل اسی لیے کڑی نگا رکھے ہوئے ہیں اور اگر آپ بات کروں کہ سرک شابلوں نے پہلے ہی کڑی ادزام کرے ہوئے ہیں تاکہ یہ سمسط کیا جاتا ہے کہ کوئی جیسی دراندازی نہ ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں کیمپس پہ حملے سینڈ آف فائر، گرنیڈ اڈاچ کی یہ کرنا جو ہے کہیں رہا کئی طرح انپوٹس ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اور اسی سے کلتے ہیں ناکے وال آرمی کے کیمپس میں بلکی جو لائن اپ کنٹرول سے سے نا تائنات ہے ان کو یہ ساتھ پر سے بتا دیا گیا ہے کہ لگتار کھڑی نگر رکھی جائے جیسے جی ٹو انڈی قتم نہیں ہوتا پورے ایریا کی پیٹرولنگ جو ہے دن و رات کی جائے ہر ایک موڈرن جادہ جس میں تھرمال ایمیجنگ جو ہے جس کا پریغ کیا جا رہا ہے تاکہ لائن اپ پٹرول سے کڑی نگاہ رکھی جائے شہر میں نگاتار ناکے بٹھائے جا رہے ہیں جاکہ موٹر سیٹل سواروں کو کی چیکنگ کی جاری ہے کافی تھرے موٹر سیٹل کو پولیس ٹیشن میں جن کے کانگزاد نہیں ہیں ان کے پاس پورے لائسنس نہیں ہیں ان کو بند رکھا جا رہا ہے بوٹر و ایکس کو اور نگاتار یہ پریغ کیا جا رہا ہے کہ جی ٹو انڈی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں صاف طور پر ایک امن ورے ماحول میں جو ہے وہ ہو اور کیونکہ یہ ٹوریسن بریٹڈلیٹنگ ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار کے لیے یہ بھی چلتا ہے کہ ایک ایسا کچھ ہونا جائے جی تک ہے کہ یہ پورا یہ ماحول بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ دی ریل ہو جائے سرکار بھی یہ پیاس کر رہی ہے کہ وہ یہاں آ رہے ہیں وہ پہنے پہنے پہی پہنے پہی پہنے پہی پہنے 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 دیلیٹے لے کر جائے اور اس میں سے ٹوریزم میں بڑا اوتری ہو لیکن جو فنال آرمی کے سترو کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوڈ کافر ہے وہ پاکستان اس کی ذرا سے چلایا گیا تاکہ نظر رکھی جائے کہ کیا ہورہا ہے بلکل کیا یہ کوئی گروپ تھا جو انفیلٹریٹ کر رہا تھا کیونکہ یہی وہ سمیں ہے جب پاسے جو کوئی چکے ہیں موسم بھی ساتھ دے رہی ہے اور یہی وہ سمیں ہوتا ہے جب ملٹرین گروپ جو انفیلٹریٹ کرتے ہیں بلکل ایشان بہت ہی اہم پوائنٹ آپ نے یہاں پر بتایا ہے کہ موسم یہی ہوتا ہے جب دراندازی کی اس طرح کی کوششیں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اور یہ لگتار ہم جو پچھلے برس ہیں اس میں بھی یہ اس طرح کی کوششوں کو دیکھتے رہے لیکن ہماری سینہ پوری طرح سے چوکرس ہے اور اس بار بھی اس دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا گیا بہت بہت شکریہ ایشان بانی تمام تر تفصیلات کے لیے راجوری سے خبر ہے جہاں پتاخوں کی فروقت زخیرہ اندوزی کرنے اور ان کا استعمال کرنے پر سخت پابندی لگا دی گئی ہے علاقے میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں راجوری کے زلہ میجسٹریٹ نے یہ اہم فیصلہ لیا زلے میں دہشت گردانہ حملوں کے خطرے کے پیشنیزر سیکیورٹی فورسٹرز نے یہ حکم جاری کیا پتاخے چھوڑنے کی نتیجے میں سنسنی پیدا ہونے کے امکان سے بچنے کی قرص سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اس زمن میں احکامات کے خلاف فرضی کرنے پر کڑی کاروائی بھی کی جائے گی راجوری کے حالات کو دیکھتے ہوئے زلہ پرشاستن کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اب راجوری میں پٹاکے چلانے اور پٹاکے بیچنے پر پوری طرح سے وین ہے شادی بیعہ کا سیزن اس وقت راجوری میں چڑ رہا ہے جگہ جگہ پر شادیاں ہو رہی ہیں اور شادیوں میں پولیس کو کس طرح کا کوئی کنفیوزن نہ ہو اس کو لے کر پولیس نے زلہ میسٹریٹ کو لکھا تھا اور میسٹریٹ نے یہ آرڈر جو ہے وہ راجوری زلہ میں لگو کیا ہے پانچ مئی سے راجوری میں حالات کافی نازک ہیں پوری طرح سے راجوری جو ہے وہ ہائی لٹ پر ہے کیونکہ پانچ مئی کو اتنکیوں دورا ایک بڑا حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد جگہ جگہ پر سرچ چل رہی ہے اور سرچ کے ساتھ ساتھ زلہ پرشاستن کے طرف سے یہ بڑا فیصلہ جو لیا گیا ہے اس کا لوگوں نے بھی خیر مقدم کیا ہے اب کسی بھی شادی میں پٹاکوں کا استعمال نہیں ہوگا نہ ہی کسی دکاندار کو پٹاکیں بیجنے کی عزازت ہوگی نیو جیٹن کے لیے راجوری سے میں شکتی شرما بینرل اخوامی نرسز ڈے کے حوالے سے منطقی نرسنگ کالج اسلامک یونیورسٹی اونتی پورا میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ایڈپسٹیٹو سیکریٹی ہیلت اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن بھوپین کمار مہمان خصوصی کی طور پر موجود رہے پروگرام میں دنیا بھر میں نرسوں کے رول پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اس موقع پر مقررین نے کہا کہ کووید کی دور میں نرسوں نے بہترین کردار ادا کیا تھا کیا آپ کو پتا ہے کہ پورے دنیا میں انٹرنیشنل نرسز ڈے منایا جا رہا ہے یہ انڈیو آنڈر آف فلورنس نائٹنگ ایل جس نے اپنے ٹائم پہ بہت کام سولیجرز کے لئے کیا ہے جورنگ ورلڈ وارڈ سیکنڈ ایسپیشلی تو انہی کی آنڈر میں یہ آج دنیا بھر میں یہ ڈے ہم ان کے آنڈر میں منایا جا رہا ہے یہ ہیپیسٹو ڈے ہے فور نرسز کیونکہ اسے ہمارا یہ پبلک سوسائٹی کو فائدہ مل رہا ہے نرسنگ پروفیشن سے کیونکہ جو ایلنگ پیشنٹ ہوتا ہے ہسپیٹل میں ہو یا کمیونیٹی میں ہو تو وہاں پہ یا سب سنٹر پہ ہو یا پی ایچ سی پہ ہو تو ہر جگہ پہلے ان کو ایک نرس سے ہی ایک انٹریکشن اینڈ ایسیسمنٹ وہی سے شروع ہو جاتا ہے جن کو وہاں پہ ایک نرسی پیشنٹ کو دیکھ کے ان کا ایک کمفورٹ زون میں ان کو کوشش کرتے ہیں پیشنٹ کو رکھنے کے لئے جب مکشفین کے بانہ حال میں ایس آئی ایو نے چھاپ اماری کی ہے جانچ ایجنسی نے رامبن پولیس کے ساتھ مل کر بانہ حال اور رامسو کے علاقوں میں متعدد مقامات پر چھاپ اماری کی ہے اور گراؤنڈ ورکرز کے مختلف ٹھکانوں میں تلاشی لی گئی ایس آئی ایو نے سات مکانات پر چھاپ امارے ملٹنٹو کرشتداروں اور ہمدردوں کے گھروں پر یہ کاروائے کی گئی ایس آئی ایو نے بڑی بغتار میں قبل اعتراض ڈیجیٹل مواد برامت ہونے کا بھی دعوی کیا اور اب ایک اور بہت اہم خبر سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں جمہو کشمیر میں محکمہ سیاحت مذہبی یاتراؤں کے لیے آنے والوں کی تعداد بڑھانے پر اب خصوصی توجہ مرکوس کر رہا ہے جمہو کشمیر میں پچھتر نئے مذہبی مقامات کی ترقی پر توجہ مرکوس کی گئی ہے کمیشنر ٹورزم عابد رشید نے یہ جانکاری دی اس اسکیم کے تحت بہت سے مذہبی مقامات اور مندروں کی تزین نو اور ان کی آرائش کی جائے گی لیٹنین گورنر منوٹ سنہا نے آبی گزر میں دو سو سال پرانے شب مندر کا دورہ کیا اور یہاں تجدید شدہ مندر کا افتتاح کیا حال ہی میں امیت شاہ نے کپوارا میں ایلو سی کے قریب شاردہ دیوی مندر کا ای افتتاح کیا تھا اور نیوز اٹ ٹائم میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا نمسکار دھار بھی رفتار بھی میں آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں میں ہوں ہینا زویر شروعات کریں گے اہم خبروں سے جمع کشمیر گرہ ویبھاگ کا نردیش 607 نئے پوسٹ کریٹ کرنے کا آدیش پاکستان سے لگی سیماوں کے چلتے فیصلہ ایمٹی انفیٹریشن گریٹ کو کیا جائے گا مضبوط دوڑا راجٹی راجمار کے پاس حادثہ ایک ہزار فٹ گہری کھائے میں جاگری کار دو لوگوں کی موقع پر بہت سویڈگر کے چھتابل کے ویر علاقے میں بھیشن آگ تین رہائشی گھر جل کر خاکستر گھٹا کے طورت بات آگ بجھانے کے لیے دمکل کی گاری موقع پر پہنچی اور آگ بجھانے کے لیے ابھیان چلائے گیا آگ لگنے کے کارنوں کا پتہ نہیں چل پایا ستھانی لوگوں کے مطابق آگ لگنے کا کارن شورٹ سرکٹ لوگوں نے پیڑ پریواروں کو معافظہ دینے کی مانگ کی دوڑا میں ہیٹ اینڈ رن کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک تیز رفتار کار کی ٹکر میں اٹھاون ورشیہ ویکتی کی موت ہو گئی ہے بزرگ ویکتی اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے پولیس نے ہیٹ اینڈ رن معاملے میں واہر کی پہچان کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس پی بھر دروہ نے کہا پولیس کی بھر دروہ سے سولہ کلومیٹر دور خون سے لپت ایک بزرگ ویکتی کی شف کے بارے میں پتہ چلا پوچھتا آج کے دوران مرتک کی پہچان نیر دین کے روپ پہ پوچھتا آدہ پیٹ سفا آئیورویدک چونڈ پیٹ سفا تو ہر روک دفاؤ پیٹ سفا آئیورویدک چونڈ اور نیوز ایت نائن میں اب ایک اہم خبر آپ کو دے دیں ڈوڈا سے یہ بڑی خبر ہے جہاں مویشیوں کا اسمگلر حراست میں لیا گیا ہے پبلک سیفٹی ایک کے تہت یہ کاروائی کی گئی ہے حراست میں پندرہ جانوروں کے ساتھ چار دیگر بھی گرفتار کیے گئے ہیں ایس ایس پی ڈوڈا عبدالقیوم کا بیان یاسر حسین مویشیوں کی اسمگلنگ میں تھا ملوث اہم خبر ڈوڈا سے جہاں مویشیوں کا اسمگلر حراست میں لیا گیا ہے پبلک سیفٹی ایک کے تہت حراست میں لیا گیا ہے پندرہ جانوروں کے ساتھ چار دیگر بھی گرفتار کیے گئے ہیں ایس ایس پی ڈوڈا عبدالقیوم کا یہ بیان سامنے آیا ہے آپ کو بتائیں کہ یاسر حسین نام کا شخص مویشیوں کی اسمگلنگ میں ملوث تھا اور اسی کے خلاف یہ ڈوڈا میں اہم کاروائی کی گئی ہے پولیس نے جو ہے وہ ڈوزر بنایا ہے اور ڈسٹرپائز سٹیٹ صاحب ڈی سی صاحب جو ہیں انہوں نے پی اے سے پراسس کیا ہے اور بندے کو جیل میں ڈال دیا ہے جیل میں کوئی اس کو فاسی نہیں لگایا جائے گا اسی لئے یہ ڈالا ہے کہ وہ صدر جائے ریفارمیشن ہو جائے اور جب وہاں سے باہر نکلے تو کم سے کم غلط کاموں سے برے کاموں سے جو ہے توبہ کر کے نکلے باز آ جائے ایک اچھا شہری بنے اور اچھے طریقے سے صحیح زندگی جو ہے پیسفل اور قانون کے مطابق اپنی لائف جو ہے وہ سفر کرے اور سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ پوجود ہے ہمارے صحیح ہوگی سائر حسین سائر آپ سے جاننا چاہیں گے اس اہم معاملے سے متعلق کیا کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس دیکھیں نا جمعو کشمیر پولیس ڈوڈا نے یہ کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ایک سمگلرز کے گروپ کو پکڑا ہے یہ کل کی بات ہے کل انہوں نے پانچ سمگلرز کو پکڑا تھا جس میں سے ایک جس کا نام یاسر حسین ہے اس کے خلاف پی ایسے بک کیا ہے جو ایڈی سی بدروہ اور ایسس پی ڈوڈا کا کہنا ہے کہ یہ یاسر جو تھا وہ کئی سمگلنگ کے معاملوں میں جو ہے وہ ملاوشتہ اس کو کئی بار جو ہے وہ بھلایا بھی گیا کہ وہ یہ کام چھوڑتے لیکن وہ باز نہیں آیا وہ اس کے بعد بھی لگتار جو ہے یہ جانوروں کی معوشی کی تذکری جو ہے وہ کام کرنے میں لگتار جو ہے وہ کرتا رہا اور کال جب اس کو یہ چھترگلہ کے مقام پہ اس کو پکڑا گیا پندرہ جانوروں کے ساتھ تو وہاں سے وہ فرار ہو گیا اس کے بعد اس کی سرچ ہوئی تو اس کو ڈھوڈ کے اس کو پکڑا گیا اور اس کے بعد جو ہے پولیس نے ایک ڈوزر بنایا اور ڈی سی ڈوڑا وشیش پال مہاجن کے سامنے اس کو پیش کیا تو اس نے ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ پیش سے لگا دیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہنہ کی یہ جو بھدروہ علاقہ ہے جی جی یہ اس کے ساتھ دو بیرونی ریاستوں کی بارڈر لگتا ہے ایک پنجاب بارڈر اور دوسرا ہمچل بارڈر اور یہ جو دو ایریاز ہیں یہاں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ سمگلنگ بوائن سمگلنگ کی کوشش کی جاتی ہے حالان کی پولیس کافی سخت ہو رہی ہے اس پہ وہ کافی نظر رکھ رہی ہے اس پہ کی اس طریقے کی کوئی بھی حرکت جو ہے وہ نہ ہو حالانکہ یہ بدروہ علاقہ ہے یہ کافی sensitive area مانا جاتا ہے ان سب کے لیے اور ایڈی سی بدروہ نے جو clear card message دیا ہے جو بھی unlawful activity کرے گا اس کے کلاب جو ہے وہ سخت سے سخت کاروائی اب عمل میں لائے جائے گی تو جو ایڈی سی بدروہ نے کہا کہ اس کو کافی بار ایڈی سی آفیس بھلایا گیا ایڈی سی بدروہ نے بھی اس کو کافی بار سمجھا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دے اس کے بعد اس کو تیس ہزار کے مچلکے پہ بھی یہ چھوڑا گیا تھا اور وہاں پہ اس نے ریٹن دیا تھا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا لیکن یہ اس کے بعد جو پھر بھی یہ کام جو ہے وہ کرتا رہا تو آج پولیس نے مجبور ہو کے اس کے خلاف پیسے دائر کر دیا ہے جی ہے نا بلکل سائر یہ تو رہی بہت اہم جانکاری کہ کس طرح سے اس مویشی اس مگلر کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے سائر آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر تمام تر سرحدے جو ملتی ہیں تو خاص طور پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کی طرف سے پولیس کی طرف سے خاص کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس طرح کی کسی بھی جو مضموم حرکت ہے اس کو روکا جا سکے تو اسی سسلے کی کڑی کے طور پر اس کاروائی کو بھی دیکھا جا رہا ہے بلکل ہے نا کیونکہ یہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ میں نے کہا کہ یہ سینزیٹو ایریا ہے یہاں پہ ایسے جیسے معاملات کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے تو اس کے علاقہ اگر ہم بات کریں چاہے وہ کوئی سی بھی طریقے کی انلافل ایکٹیوٹی ہے اس کو پولیس نے کڑے الفاظوں میں کہا کہ اس کے خلاف پولیس کی جو ہے بلکل بلکل ساعت تو بہت اہم خبر جس پر لگتا نظر بنی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا دکنا چاہیں گے تمام تر جانکاری کے لیے اور ایک اور اہم خبر جس پر لگتا نظر ہے اڑی میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے گوہالن اڑی سے تازہ جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق آج صبح دراندازی کی مضموم کوشش کو یہاں ناکام بنایا گیا پاکستان کی طرف سے دراندازی کی یہ کوشش کی گئی تھی لیکن چوکر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں پر گولیاں چلائیں پاکستان نے ایک کوئیڈ کارپٹر سے صورتحال کا جائزہ لیڈی کی کوشش کی لیکن فوجی جوانوں نے اس پر بھی پائرنگ کر دی تو اڑی سے یہ بہت اہم خبر دراندازی کی یہ کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے آج صبح دراندازی کی یہ کوشش کی گئی جس کو ناکام بنایا گیا ہے چوکر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں پر گولیاں چلائیں اور اس طرح اس کوشش کو ناکام بنایا گیا کیا کچھ اور صورتحال رہی اس پر بھی لگتا نظر بنی ہوئی ہے تو بہت اہم خبر اڑی سے جہاں انفلیٹریشن کی کوشش کو ناکام کیا گیا آج صبح یہ کوشش کی گئی تھی جس کو چوکر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں پر گولیاں چلائیں حالانکہ پاکستان نے کوئیڈ کوپچر سے صورتحال کا جائزہ لیند کی کوشش کی فوجی جوانوں نے اس پر بھی فائرنگ کی تو اس طرح سے اڑی میں دراندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام کیا گیا آج صبح اڑی میں چوکر سفوجیوں نے دراندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنایا آپ کو بتائیں کہ رات کو سرحد پر گش کر رہے فوجی پر فائرنگ کی گئی یہ سرحدی علاقہ اڑی شہر سے نو کلومیٹر کے فاصلے پر پڑتا ہے پاکستان کی طرف سے کی گئی اس دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا اسے بیچ مغبوضہ کشمیر سے ایک کوئیڈ کوپٹر آتا دکھائی دیکھ کر فوجیوں نے اس پر فائرنگ کر دی جس کے بعد وہ واپس لوڈ گیا اب پورے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے تو یہ بہت اہم خبر جس پر ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں صبح اڑی میں چوکر سفوجیوں نے دراندازی کی بڑی کوشش کو ناکام کیا ہے رات میں سرحد پر گش کر رہے ایک فوجی پر فائرنگ کی گئی یہ سرحدی علاقہ اڑی شہر سے نو کلومیٹر کے پاسٹلے پر پڑتا ہے پاکستان کی طرف سے کی گئی اس دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا اسی بیچ مقبوضہ کشمیز سے ایک کوئیڈ کوپٹر آتا دکھائی دیا اس کو دیکھ کر فوجیوں نے اس پر فائرنگ کی جس کے بعد وہ واپس لوڈ گیا اور اب ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس وقت کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق پورے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے جو اکسکلوسیو یہ اہم خبر جہاں اڑی میں چوکس فوجیوں نے دراندازی کی بڑی کوشش کو ناکام کر دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سجاد حسین فون لائن پر سجاد کیا کچھ ہے آپ کے پاس اس وقت کی ڈیٹیلز جی ہنا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے اور اس دراندازی کی کوشش کو دورانشب ناکام بنا دیا گیا ہے کہا جارہا ہے کہ جو سکھ لائی ہے وہاں پہ گھوہالن ایک ایریا ہے اوڑی کا بالکل لائن اپ کنٹرول کے پاس ہی آتا ہے تو فوج کی ایک پریس ریلیز کے مطابق صوبیدار حری سنگھ جب وہاں پہ گشت پہ تھے ایل او سی کے قریب اور لائن اپ کنٹرول کے پاس سے اس پہ فائر آیا ہے اور جو ہے اس فائر کے جواب میں یہاں سے بھی جو فوجی ہیں انڈین سائٹ کے ہمارے فوجی انہوں نے اس کی جوابی کاروائی کیا ہے فائر کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے فائرنگ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا سا ڈرون بھی وہاں پہ دیکھا رہا ہے جو لائن اپ کنٹرول کے اس پار سے اس علاقے میں آیا تھا اور جس کو یہاں سے ریٹیلیٹ کیا گیا فائرنگ کی گئی اور اس کو واپس بھگا جیا گیا ابھی اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ اس فائرنگ میں کوئی زکمی ہوا ہے یا جو ملٹنٹ دہرندہ جی کی کوشش کر رہے تھے کیا ان کی علاقت ہوئی ہے ابھی اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے فوج کی جانب سے اور اس وقت کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ پورا جو ہے ایریا جو ہے جو فائرنگ کے آس پاس والا ایریا جہاں پہ یہ فائرنگ ہوئی ہے اس کو سیکورٹی فوس نے کیرے میں لے کے اس کی تلاشی کاروائی شروع کر دی ہے سجاد آپ سے جاننا چاہیں گے بہت اہم یہ خبر ہے اور جس طرح سے لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوڈ کوپٹر بھی آتا دکھائی دیا تھا اس پر بھی فوجیوں نے فائرنگ کی اس کو واپس بھگایا گیا خاص طور پر آپ سے جاننا چاہیں گے اس طرح کے موسم میں دراندازی کی یہ ناپاک کوششیں لگتار ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آج کا جو سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے وہ بہت اہم مانا جا رہا ہے ناظرین اس آپریشن کی یہ تازہ تصویر نیوز ایٹین کو دستیاب ہوئی ہیں جو لگتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سجاد اس پر بھی آپ سے ڈیٹیلز شاہیں گے جی ہنا میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ پہاڑوں پہ برپ پگلی ہوئی ہے اور اس سال کوئی خاص برپ باری نہیں ہوئی ہے پاکستان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ جب بھی انہیں موقع ملے جب بھی انہیں کوئی گیپ ملے وہ درندازوں کو یہاں پہ بیجنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کئی درندازی کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے انڈین آرمی کی طرف سے جو پورے بارڈر پہ سترک ہے ہماری فوج اور یہی اسی نتیجے کے دوران جب یہ سترک ہیں ہمارے جوان بارڈر پہ تو اسی نتیجے میں جو ہے اس درندازی کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا گیا ہے اور اس جو ہے بڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ڈرون ہوتا ہے اس کو بھی واپس بیج دیا گیا ہے فائرنگ کر کے اور تازہ ترین ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس پورے علاقے کو گیر لیا گیا ہے اور مزید بلکل بلکل سجاد حسین اس بہت اہم خبر پر لگتاہ نظر بری ہوئی ہے ایکسکلوسف تصاویر بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے اور نیوز ایٹ ٹائن میں فیلال اتنا ہی آدھا موسیقی